اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین پنڈی بٹی ہیں تا پولے شہر میرے سامنے بیٹھے مولا حسین علیہ السلام دے عزتی قسم میں مولا حسین کہ اس سے زیادہ اچھا اور اس سے زیادہ مختصر تاروف میرے پاس ہے ہی نہیں معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین کل کی طرح پھر منت کروں حمد نہیں جگراتے سفر گلہ خراب یہ اتنے میرے جمعان بھائی بیٹھ ہیں آپ میری حلپ کرنے پھر بات ہوئی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے میں پھر کہہ رہا مولا حسین علیہ السلام کا اس سے بہتری تاروف میرے پاس ہے نہیں اور بندہ سمجھ کہ نبولے پھر اس کی زیادتی بنتی ہے معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین دے مائنوں کا معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پاس مولا حسین علیہ السلام کا اس سے بہتری تاروف ہے ہی نہیں کہ پتہ نہیں میں کتنی بڑی بات کرنے لگوں معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین رکھ کے قدم رسول پہ سرکار میری بات سمجھ آ رہی ہے بات میری سمجھ آ رہی ہے تو پھر مجھے دعا دنی ہے رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین اور کل دو برس لوابِ رسالت کی شکل میں قرآن چوس چوس کے پلتا رہا ہے کل دو برس کل دو برس لوابِ رسالت کی شکل میں قرآن چوس چوس کے پلتا رہا حسین اتنی سی بات یہ آپ کو سمجھانی تھی آپ سمجھ گئے اب بات ہوئی ہے جب آپ کو پہلے سے یاد ہے قرآن چوس چوس کے پلتا رہا حسین پڑھو سلوات رہا کی اچھی آواز انجدے تھکیہو سلواتی نوپے پڑھ سکتی شانجی میں نے کہا قرآن چوس چوس کے پلتا رہا حسین قرآن چوس چوس کے آپ کا میرا وعدہ ہوگیا یا ٹوٹل چار یا تین منہ شہر یا چار یا پانچ منہ شہر فضائل کے سننے پڑھنے اور صرف شہر ہی کوئی نصر نہیں آٹھ سے نو شہر منہ مسائل کے پڑھنے ذات باقی تو ملاقات باقی یہ میرے ہاتھ بنے ہوئی ہیں جو میں آج پڑھنا چاہ رہا ہوں میرا لیکچر سمجھو کہانی سمجھو سٹوری سمجھو حکم سمجھو محنت سمجھو گزاری سمجھو جو دل میں سمجھو میری بات نہ ذائع کرو سوچو میں پڑھ کر رہا ہوں میں نے آج آپ کو کہانی سنانی ہے میں نے آج آپ سے داد نہیں لینی ہے آج ایک لمبہ سفر کرنا ہے شانجی ایک کہانی سنانی ہے میری بات فالو کرو میں کہہ رہا ہوں دوستو چودہ سو سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا دوستو چودہ سو سال پہلے کا قصہ ہے کوئی دین اسلام تھا چودہ سو سال پہلے شانجی وہ بڑا بیمار تھا کسی دین اسلام کی بات کروں دوستو چودہ سو سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا شانج صاحب کی بلا میں اگلے ایک مصرے میں سوہ لاکھ نبی پڑھ رہا ہوں جو جتنا سمجھے گا وہ اتنا بولے گا دوستو چودہ سو سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا یوں تو لاکھوں طبیبوں نے دیکھا مگر وہ حقیقی شفا کا طلبگار تھا بات میں نہیں سمجھا لیے سرکار پھر بولنا ہے میرے ساتھ دوستو چودہ سو سال میں سبا لاکھ نبی پڑھ گیا دوستو چودہ ہونے انجھ گل کیتی لیں تو ہونے میں سو تھی گل کروں گا دوستو چودہ سو سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایک دین اسلام بیمار تھا یوں تو لاکھوں طبیبوں نے دیکھا مگر وہ حقیقی شفا کا طلبگار تھا جس میں اسلام سے جان جانے کو تھی ایسی محلق وبا میں گرفتار تھا ڈھونڈتا تھا کوئی خاص دار شفا اس مسلسل بیماری سے بیزار تھا اتنا بیمار تھا اسلام اتنا زخمی تھا اسلام اتنا بیمار تھا اسلام جاندی اتنا زخمی تھا اسلام بیمار اور زخمی اسلام پہ نگاہیں پڑ گئیں جبرائیل کی پھر ہوا کیا در احمد پہ جبریل لائے اسے اور کہا گر یہاں سے دوا مل گئی یہ جتنے سارے جوان میری نظر میں بیٹھے ہیں آپ میرے بھائی ہیں میں ممبر حسین تیادہ پیام چوتھی جوٹھی ہے میں ممبر حسین تیادہ پورے شہر دی موجودگی جو ہونے تھا ہی میرا ہیک لفظ پنڈی بھٹی گیاں دینے بندیاں زان نہیں کی تا میرا ایک سیکنڈ زان نہیں ہویا جب ممبر تیادہ پیام میں اج میں ڈر لگیاں پتہ نہیں کیا بردہ میں گالی بڑی آگو کچھ نہیں کی تھی میں ایدہ پیام جس میں سلام سے میں معافی مانگ کر رہا ہوں میری بات زائے ہو گئی میں اپنی نظر تبدیل کر دوں گا جس میں سے میرے جوان بھائی بولیں بات کیوں کی مرضی ہے جس میں سلام سے جان جانے کتھی ایسی محلق وبا میں گرفتار تھا ڈھونڈتا تھا کوئی خاصدار شفا کہانی سمجھو سٹوری سمجھو ایسی مسلسل بیوانہ برفتار تھا ڈھونڈتا تھا کوئی خاصدار شفا اس مسلسل بیماری سے بیزار تھا اتنا زخمی اتنا بیمار تھا اسلام بیمار اسلام پہ نگاہیں پڑ گئیں جانتی جبرائیل کی پھر ہوا کیا در احمد پہ جبریل لائے اسے اور کہا کر یہاں سے دوا مل گئی پھر کہیں اور جانے کی آجت نہیں تُو سمجھ لے کہ تجھ کو شفا ہو گئے صدقے جانت جی جوانی ہمارا علی اکبر دی جتکی ہیں تو صدقے زبانی ہمارا حضرت آردہ مالکی علی ہے ہائے دری میں نوکا مولا زون پنڈی بڑی آلے واقعے میں زبانی ادا کر دیں علی اکبر دی جتکی ہیں تو صدقہ میں نے بھراؤ جوانی ہمارا جی میں نوکا آج ایک لمبہ میرے ساتھ سفر کرنے اور کہا گر یہاں سے دوا مل گئی پھر کہیں اور جانے کی حاجت نہیں تُو سمجھ لے کہ تجھ کو شفا مل گئی تُو سمجھ لے کہ تجھ کو شفا مل گئی اسلام آگیا محمد کے پاس اب حالت کیا ہے پہلا مصرہ دوسرا مصرہ تیسرا مصرہ تینوں مصرہ ہیں داد والے مگر پہلے تین مصروں پہ میں یہ نہیں کہتا آپ لوگ بولیں میں کہا تم چوتھے مصرے اتنا بزنی ہے چوتھے مصرے کے لیے داد سنبھال کے رکھ لو پہلے تین مصروں پہ نہ بولو چوتھے کے لیے داد سنبھال کے رکھ لینا کیا ہوا پھر اسلام آگیا محمد کے پاس پھر احمد مصطفیٰ دین اسلام کو ہر مصیبت میں جینا سکھاتے رہے اسلام آگیا محمد کے پاس پہلا مصرہ داد سنبھال لیے دوسرے مصرے کی بھی داد سنبھال لینا تیسرے کی بھی داد سنبھال لینا چوتھے پہ مجھے دعا دے دینا احمد مصطفیٰ دین اسلام کو ہر مصیبت میں جینا سکھاتے رہے جس قدر مرض چمٹے ہوئے تھے اسے سب کو آئیس تگی سے ہٹاتے رہے اور جتنی بھی بیماریاں تھی نہیں سب کے دامن سے اس کو بچاتے رہے ہونٹسی کابو ہو کے بھائی چوتھ ہمیس را بکھائی خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ میں یہ شان سب کے بلو کابا اللہ نہ کرے کوئی بندہ بیمار ہو جائے وہ سب سے پہلے جائے گا حکیم کے پاس حکیم کے پاس فل فور ہوتی ہیں دو چیزیں ایک ہوتی ہے کڑوی دوا سرکار ایک ہوتا ہے میٹھا شربت کڑوی دوا کٹیوی ہوتی ہے اسے پھکی بولتے ہیں آپ کی زبان میں پہ تو نہیں کیا بولا جاتا ہے ہماری زبان میں اسے پھکی بولتے ہیں ایک ہوتی ہے کڑوی دوا ایک ہوتا ہے میٹھا شربت پھر سن لو حکیم کے پاس بندہ جائے حکیم کے پاس ہوتی ہیں دو چیزیں ایک من بیک ہی ہے ایک ہوتی ہے کڑوی دوا ایک و تیمی تھا شربت اسلام آگیا محمد کے پاس محمد نے کیا دو چیزیں دیں انزر میں ایک کڑوی دوا تھی ایک می تھا شربت تھا آمد علیہ باتا ہوں احمد مصطفیٰ دین اسلام کو ہر مسئلہ میں جینا سکھاتے رہے جس قدر مرض چمٹے ہوئے تھے اسے سب کو آہستگی سے ہٹاتے رہے اور جتنی بھی بیماریاں تھی نہیں سب کے دامن سے اس کو بچاتے رہے محمد نے دیا کیا علم و حلم و عدب کی دوا کوٹ کے ارکِ حبے علی سے پلاتے اور میں سڑ کے جہاں جی 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 اور تیسے ہائے دری ارکِ حبے جی جی میں جی میں نوکرہ اور جتنی بھی جی جی میں نوکرہ میری کمزوری ہے وہ بندہ جو مشکل بات بولتا ہے اور جتنی بھی بیماریاں تھی نہیں سب کے دامن سے اس کو بچاتے رہے علم و حلم و عدب کی ہائے 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 پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے گلت میں کرنی ہے اور جتنی بھی بیماریاں تھی نہیں سب کے دامن سے اس کو بچاتے رہے علم و حلم و عدب کی دوا کوٹ کے ارکِ حبے علی سے پلاتے رہے پورے پندی بھٹ گیاں شہر میں سے ایک ہاتھ مانگ رہے ہوں جو میرے میار کبول دے پورے شہر میرے سامنے پورے شہر سے صرف ایک ہاتھ مانگ رہوں جو مجھے دعا دے دے پھر ہوا کیا علموں علموں عدب کی دوا کوٹ کے ارکے حب علی سے پلاتے رہے پھر سوچ کر ایک ہاتھ پورے شہر سے مانگ رہا ہوں سوچ کر یہ محمد نے مانگی دعا اے خدا میرا ناصر ولی بھیج دے میں نے آپ کو حکمت کا بتائے آپ ڈاکٹری کبھی سنو حکمت میں فلف اور دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کڑوی دوا ایک ہوتا ہے میٹا شربت آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر کے پاس فلف اور صرف ایک چیز دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے پاس ایک میڈیسن ہوتی ہے میڈیسن کو چھوڑ دیں میڈیسن بھی اتنی جلدی علاج نہیں کرتی ٹیبلٹ بھی اتنی جلدی علاج نہیں کرتی ایک چیز ہوتی ہے ٹیکہ انجیکشن تسی جانتے ہیں ٹیکہ جتنے جلدی علاج ڈاکٹری کی فیلڈ میں سرکار ٹیکہ کرتا ہے اتنی جلدی کوئی چیز جلدی علاج نہیں کرتی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے انجیکشن ٹیکہ بات سننا حکمت کا بتایا اب ڈاکٹری کو بھی بتا رو محمد مصطفیٰ دین سلام کو ہر مصیبت میں جینا سکھاتے رہے جس قدر مرد چمٹے ہوئے تھے اسے سب کو آہستگی سے ہٹاتے رہے اور جتنی بھی بیماریاں تھی نہیں سب کے دامن سے اس کو بچاتے رہے علم و علم و عدب کی دوا کوٹ کے ہر کے حقبِ علی سے پلاتے رہے پھر سوچ کر پورا پنڈال اپنے پینا دکھلو بلے دات تھوڑیے میری گال وڈیے سوچ انجیکشن رہے میں رکھنا سوچ کر یہ محمد نے مانگی دعا اے خدا میرا ناصر ولی بھیج دے ان انجیکشنوں کی ضرورت ہے اب ایک سرجن میں شکل علی بھیج دے انجیکشنوں کی ضرورت ہے اب ایک سرجن میں شکل علی بھیج دے انجیکشنوں کی ضرورت ہے اب یہ پورا شہر میرے سامنے ہے پورا شہر میں سے ایک بندہ مجھے بتا دیمی ہے شان صاحب سرجن کیسے کہتے ہیں پچھلے ہوں بیٹھے ہو ٹور گئے ہو اپریشن کرنا لے اپریشن کرنا لے اور اپریشن میں کیا ہوتا ہے چیر پھاڑ ہوتی ہے کسی اچھی اردو بولنے والے کے سر پر قرآن رکھ کے پوچھنا سرجن کیسے کہتے ہیں قبلہ وہ دو جواب دے گا اگر ٹال مٹول کرے گا نا سندو تو وہ یہ کہے گا کہ سرجری کرنے والے کو سرجن کہتے ہیں تفصیلی طور پر جواب دے گا تو وہ کہے گا چیر پھاڑ کرنے والے کو سرجن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو محمد نے مانگا سرجن سرجن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو سرجن پھر سوڑ رو سرجن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو سرجن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو اگر انہیں میری بات سمجھ آگئی اس بارگاہ کی تاریخ خمل ضر بنے گا جو آج میں کہہ رہا ہوں سرجن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو سوچ کر یہ محمد نے مانگی دعا اے خدا میرا ناصر ولی بھیج دے ان انجیکشنوں کی ضرورت ہے اب ایک سرجن میں شکل علی بھیج دے سرجن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو محمد نے مانگا سرجن پھر ہوا کیا تیرہ رجب کبریائی کلینک میں سرجن علی پیر لایا گیا کبریائی کلینک میں سرجن ٹایٹھا اس نے جیرہ رجب کبریائی کلینک میں اللی حق علی حق علی حق پچھر پچھلے پچھلے علی حق علی حق کچھے ہائےاری میرا توڑا ہوادہ ہو گیا جے ان ان اگل سمجھ آگئی اس بارگاہ دی تاریخ دا منظر بن سی سرجن کہتے ہیں چین پھاڑ کرنے والے کو محمد نے مانگا سرجن پھر ہوا کیا تیرہ رجب کبریائی کلینک میں سرجن علی پیر لایا گیا آنے والا جو سرجن تھا تیری دیوار کو چیر کے در بنایا گیا تیرہ رجب کبریائی کلینک میں سرجن علی پیر لایا گیا آنے والا جو سرجن تھا تیری دیوار کو چیر کے در بنایا گیا اسلام نے کہا مجھے سرجن دکھاؤ نوکر آباز پھر کافی عرصے سے بھی بیمار اسلام کو دست احمد پہ سرجن دکھایا گیا دست احمد پہ سرجن دکھایا گیا پھر نکلا سرجن بڑے کام کا دوستو اس کی امداد سے حق سنایا گیا مینہ شان بٹی شعب کی بلا یہ وہ شیر ہے جس کا ڈر اس پوری نظم کو پڑھنے سے روکتا ہے بھائی جن یہ شیر ہیتنا مشکل ہے یہ وہ شیر ہے جس کا ڈر میرے جیوان بڑاو میں نے اس پوری نظم پرند روک دوے ہوڑ دوے نظم نہ پڑ شیر ہیتنا مشکل ہے چنگ کے بلے نال پنڈی بٹیاں رل لے رہے تیرا سار چھڑ دے سن نکلا سرجن بڑے کام کا دوستو اس کی امداد سے حق سنایا گیا یہ ملنگ میرے سامنے بیٹھا ہے لاہور کی ہر مجلس میں یہ بھائی جن مجھے سنتے ہیں بھائی جن آپ نے مجھے لاہور میں بڑا بڑا سنے ہیں لاہور والے اپنے بیٹے کو بڑی دعا دیتے ہیں بڑی دعا دیتے ہیں ایک والی میری دھرتی میرے وسید میرے گھار دا میرے گھارہ لے دا میرے رشتہ دارہ دا میرے دینہ دا میار بکڑے یہ اپنے پتروں میں سونے دے کے تھے بہنے نکلا سرجن بڑے کام کا دوستو اس کی امداد سے حق سنایا گیا شیر بڑا مشکل ہے تو میں ملنگوں کے دعویٰ بھی کر بیٹھا ہوں تو اسی بولنا ہے میں نے کہ شرمندہ نہیں کرنا نکلا سرجن بڑے کام کا دوستو اس کی امداد سے حق سنایا گیا بڑی صاحب میں پیادا سرجلی سرجل کی کچھ ایسی کام آگئی لوگ اسلام کا ذکر کرنے لگے اور جتنے بھی دشمن محمد کے تھے اس کی لا سیفگی کو سمجھ نہیں لگتا میں صدقے درمہ ہوں انڈی بڑیاں میں جائے صدقے درمہ ہوں میں یار کیا جمعت ہے کیا میار ہے یہ نے ہاتھا نہیں کہہ روئے سرجل کی نہیں سنا دے نکلا سرجل بڑے کام کا دوستو اس کی امداد سے حق سنایا گیا پھر سرجلی سرجل کی کچھ ایسی کام آگئی بابا جان لوگ اسلام کا ذکر کرنے لگے آخری چھے مصرے دو جملے مصحب کے یا علی مدد اور جتنے بھی دشمن محمد کے تھے اس کی لا سیفگی کو سمجھنے لگے یہاں سے سرجل آیا یہاں سے سلام آیا ان دونوں کی ہوگئی دوستی وقت گزرتا گیا حالات تبدیل ہوتے گئے وقت گزرتا گیا حالات تبدیل ہوتے گئے پھر ہوا کیا دعوتِ ذوالعشیرہ سے مکہ تلق اس نے اسلام سے دوستی خوب کی میں سرجل کی بات کروں بولی میرے میں آردہ مگے میری آگی نوکری دعوتِ ذوالعشیرہ سے مکہ تلق اس نے اسلام سے دوستی خوب کی چھوڑتا رہ گیا اپنے دشمن مگر دشمن دین سے دشمنی خوب کی میں سرجل کی بات کروں دشمن دین سے دشمنی خوب کی حق کو باطل کی ہر عظم گاہ میں گیا خوب لڑتا رہا سرجلی خوب کی سرجل کی بات کروں حق کو باطل کی ہر عظم گاہ میں گیا خوب لڑتا رہا سرجری خوب کی دین اسلام پروان ایسے چڑھا مشعل دین میں روشنی خوب کی پندرہ منٹ جتنا میں پڑ چکوں پندرہ منٹ سے بھاری جمعہ بول رہا ہوں مشعل دین میں روشنی خوب کی مشعل دین میں اتنی ٹیک ملی سرجن کی اسلام کو اتنا حوصلہ ملا اس سرجن کا اسلام کو پھر ہوا کیا پھر اٹھارہ زویل حج کی سپیر کو دین کا جشن صحت منایا گیا پھر اٹھارہ زویل حج کی سپیر کو دین کا جشن صحت منایا گیا گالے میں آخری کروں گا آتے میں چلیاں اگلے سال تے اس گلد نہیں شنے رہا تو بات میں خیرات پینی کوئی نہیں پھر اٹھارہ زویل حج کی سپیر کو اے میں گل کرنی نہیں میں دیوانا تو لکھ چلیاں پھر اٹھارہ زویل حج کی سپیر کو اے میں نہیں بتا کہ بندہ اردو بول دا ہوگئے بندہ چپ کرو究ل ACLU میں رانج نہیں گام نہیں پشتو جان ہوئے بندہ پنجابی جان ہوئے بندہ سرائی کی سندھی جان ہوئے بندہ چپ کروijkے نا میں رانجے gångے من غممیں نا میں منہ ہمیں انگلیش داؤں دا ہوگئے بعد انگلیش داؤں دے ہوئے کیونکہ 왔 کے انگلیش دانعل نہیں تھا وہcionرNG ان کے مجمع میں پوچھتا سوئی امشن یا سنیوں سے علی کہتے کسے ہیں اتنی ٹیک ملی علی کی اسلام کو حالت یہ بن گئی پھر اٹھارہ بندہ انگلیس جان دو میں چوک کر بانجے میں بندہ دی شاگیر دی اختیار کر ساں پھر اٹھارہ زبیل حج کی سیپیر کو دین کا جشن سیحت میں بکڑے میں پھر اٹھارہ زبیل حج کی سیپیر کو دین کا جشن سیحت منایا گیا میڈیکل پولیج دین اسلام کا اب پرنسپل علی کو بنایا گیا میڈیکل میڈیکل پولیج دین اسلام کا اب پرنسپل علی کو بنایا گیا یہاں پہ جی میں نے کرا ادھر اس مقام پہ پہ پہنچ گئی اسلام کی سیحت سرگار میں بکڑے میں تندرست ہو گیا اسلام صدا سکھی رو صدا آباد رو فضائل میں نے اسے گا ہو گیا دو جملے مسائب کے تندرست ہو گیا اسلام پھر یا اچانک قضا کی ہوا چل پڑی اور محمد رئی سے عدب جد بسا میں روز آنا میں روز بھی سبا دن ذرا مسائب زمہ پڑے کر چار شیٹ میں فضائل دے پڑے نے ادھر بارہ بندن صرف مسائب دے ہم نے اگر انہ دے ڈیپینڈ کر دا جتنے سن دن میں ہوتنے پڑ دا یا اچانک قضا کی ہوا چل پڑی اور محمد رئی سے عدب چل بسا رو نہ رو تیلیا اپنی مرضی یہ گالت میں کر لیں گے نا یا اچانک قضا کی ہوا چل پڑی اور محمد رئی سے عدب چل بسا کچھ دنوں بعد خیر و نسا چل بسی کچھ دنوں بعد خیر و نسا چل بسی یعنی جب سے مدسم حصف چل بسا پھر اکتیس برس بعد کہانی سنا رہوں پھر اکتیس برس بعد کوفہ کی مسجد میں شہرِ خدا زی نسا چل بسا یوں ہی کچھ سال گزرے حصف چل بسے یعنی جب سے مدسم حصف چل بسا میاں جی یہاں پہ تھی سرکار اسلام کی صحت بلکنے ناکھا نکھائے روے تندرستہ اس وقت اسلام یہاں جوانی تھی اسلام کی صحت پہ یہ اتنی ساری جب شخصیات تندرستہ چلی گئی نا پھر ہوا کیا اسلام کی بات کرن اس کو ظلمت کی ایسی ہوائیں چلیں گرد پڑتی رہی حق کی تحریر پہ لڑ کھڑاتا سبرتا مچلتا ہوا آگیا دین دہلیز شبیلی پہ دین دہلیز شبیلی پہ دہلیز شبیلی پہ دین نے دستر دیا منوکرمین دین نے دستر دی اٹھائیز شبیلی پہ آکے حسین گار سے باہرے دین کو دیکھا تم بیمار کیوں نہ دین دین تم زخمی کیوں میں دین مولا کی قدمہ گات رکھے آرکوان کی کہتا ہے مولا میں تجھے کیا بتاؤں مولا میرے کوئی دکھ ہے مولا میرے محسن نے آنکھیں چھوئی بند کی اس کے قول اور عمل کو بھلایا گیا مولا میرے محسن نے آنکھیں چھوئی بند کی اس کے قول اور عمل کو بھلایا گیا مولا تین دل بعد دنیا کو فرصت ملی جب نبی کا جنازہ اٹھایا گیا مولا میں تڑپنے لگا جب محمد کی بیٹی کے پاکی زدر کو جلایا گیا مولا میرا دل بچ گیا جب علی یزی رابر پہ تیغر ستم کو جلایا گیا مولا میرا دل بچ گیا اس رام نے اپنی اگلی بیماری بتائی مدینے میں زنجل آیا میری تمانائیں نے جنہا سمجھا جائے گی مولا میرا دل بچ گیا جب علی جیسے رابر پہ تیغر ستم کو چلایا گیا بین کر کے اسلام کہتا ہے مولا میں تجھے کیا بتاؤ حسین نے کہا بس اتنی دکھ ہیں اسلام ہو لو کہ حسین کے پاؤں پکڑ کے ہاتھ مان کے کہتا ہے مولا یہ تو تھوڑے سے دکھ ہیں مولا میرا سب سے بڑا دکھی ہے حسین نے کہا اسلام حسین کے پاؤں پکڑ کے مولا میرا سب سے بڑا دکھی ہے مولا جو میری فکر سے بے خبر لوگ تھے وہ میرے ذابطوں کو بدلنے لگے مجھے کہا گئی اس گھڑی خون کی جب جنازوں پہ بھی تیر چلے جی 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 کڑان روائیں جی جی مائن اور کر روائیں جی 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 مائن اور کر انہیں کھلے نکھا رہے ہیں مولا مجھے کہا گئی اس گھڑی خون کی مولا مجھے کہا گئی اس گھڑی خون کی جب جنازوں پہ بھی تیر چلنے لگیں جب جنازوں پہ بھی جب جنازوں پہ بھی تیر چلنے لگے یہاں عشرے میں ذاکر پڑھتے ہیں میں نے بکھڑا میں یہاں عشرے میں یہاں جشرا ہوتا ہے علامہ صاحب سے پہلے ذاکر لیاکور سین سمندھوانا صاحب پڑھتے ہیں مولانے مزید بخت عزت ادا فرمائے ان کے مسائب کے ایک جملے قرآن دیسا ہوں جملہ کھاویں دا بے جگر چیر دیں دا بے وہاں دن کےڑے بندے آئے دن سان مسائبی جوانا نہیں ہوں دا مولانا سجاد ہی کہاں دی نا لفظ زینب سنے چالی سال رات رہے تم کیا جائے شیعہ زاکر گھنٹا مسائب پڑھتا تیری حید نہیں ہوں دی جینا بندہ آدھا میں رون نہیں ہوں نظر پیٹا ہو کے بے آمدن ویدہ تو کیوں سادہ دیکھا مچ روانا ہے سکتا اسلام نے اپنی بیماریاں سنائی حسین روح کے فرماتے ہیں اسلام مرکز ایجاد ہے موت کے پاس ہے اب تیرے جسم کو ارتکا چاہیے اس شہر کی ہوا زہرہ لود ہے تجھے جنگل کی آبو ہوا چاہیے اس شہر کی ہوا ماتم کڑی ماتم میاں سانسا کسی کو لائے کے مندے پر حسین نے کہا اسلام ہم نے کہاں دے چاہیے کیا کیا حسین روح کے فرماتے ہیں یہ موت کے پاس ہے مرکز ایجاد ہے اب تیرے جسم کو ارتکا چاہیے اس شہر کی ہوا زہرہ لود ہے تجھے جنگر کی آب و خوا چاہیے خوشائن فرماتے ہیں ظلام تُو خطاکار لوگوں کا مقتول ہے تجھے پیغام حب و وفا چاہیے یہاں رہنا تیرا کچھ مناسب نہیں تیلی صحت کو کرب و بلا چاہیے ماتم گری ماتم حسین برمان دینی یہاں رہنا تیرا کچھ مناسب نہیں تیلی صحت کو کرب و بلا چاہیے کرب و بلا چاہیے یہ میرے ہاتھ بنے میں بات سخت لگے مجھے معاف کرنا باودی جین حلانگین میری گل سمجھ آگئی آدھ پنڈی بھٹیاں دے سیر اسٹوان شاہ میں غریبا محسوس ہوتی جین حلانگین میری گل سمجھ آگئی یہاں ماتم کر لیا حسین فرماتے ہیں تجھے چار چیزیں چاہیے ارتکات چاہیے جنگل کی آب و ہوا چاہیے پیغام حب و وفا چاہیے تیری صحت کو کرب و بلا چاہیے مجھے آم نے کہا مولا صرف کی مجھے چار چیزیں چاہیے حسین فرماتے ہیں نہیں تجھے ایک چیز اور بھی چاہیے حسین نے چیز بتائی مدینہ میں زنجل آیا اس نے کہا کیا حسین فرماتے ہیں اسلام تھک گیا ہے مسلسل سفر کر کے تو اب تیرے ادراک کو منزلیں چاہیے نوچ ڈالا ہے امت نے تیرا بدن اب تجھے خون کی بوتلیں چاہیے جی جی میں نوچ ڈالا ہے امت نے تیرا بدن اب تجھے خون کی بوتلیں چاہیے اب تجھے خون کی بوتلیں چاہیے یہ وہ شعر ہے جسے اندر سے ڈر لگتا ہے کوئی سید دکھ نہ جائے پڑھ دیاں سیدہ اماتم کے رائے انتیاں دیا اپنی مرضی ہے حسین فرماتے ہیں سلام تو یہی روک میں گھر جاتا ہوں اور اپنی بہن سے مشورہ کر کے آتا ہوں حسین اٹھائیس رہے جب تو گھر میں آئے علی کی علی بیٹی گھر کے دروازے بیٹھی تھی بہن کے پاس آکے حسین بہن کے سر پہ آترا کے فرماتے ہیں بہن زینب یاد ہوگا تمہیں ایک باج شفا تھا دکھایا گیا بز میں انوار میں تمہیں یاد ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا وہ کاغذ کا ٹکڑا میری ہاتھ میں تھا اس میں کچھ لکھا ہوا تھا تمہیں یاد ہے وہ پڑھنے کے بعد کیا ہوا تھا کیا منظر بنا تھا حسین فرماتے ہیں بہن زینب یاد ہوگا تمہیں ایک باج شفا تھا دکھایا گیا بز میں انوار میں انبیاء ڈر گئے اوسیاء ہٹ گئے اتنا دکھ تھا شرائط کے امبار میں تمہیں پتہ ہے وہ شرائط تھی کیا اتنا دکھ تھا شرائط کے امبار میں میندی شرائط چھنیئے حسین روڈے فرماتے ہیں سینہ اکبر کا بازو علمدار کے سینہ اکبر نہیں آتا تھا ماتم سینہ اکبر جوانی مانے جوانی سینہ اکبر کا بازو علمدار کے میندی کوٹ بول میں گل کی تھی میں نے کربلا پڑی محسوس ہوئی ہے اتنا دکھ تھا شرائط کے امبار میں حسین روڈے فرماتے ہیں بہن زینب سینہ اکبر کا بازو علمدار کے اپنا سر لکھ دیا میں نے اقرار میں جہاں بے ساختہ میں نے روکا کلم وہاں لکھا تھا زینب ہے بازار جی 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 کڑا نہ روئے کڑا نہ روئے جی جی میں نے اقرار جہاں بے ساختہ میں نے روکا کلم وہاں لکھا تھا زینب ہے بازار میں وہاں لکھا تھا زینب ہے بازار میں اچھا بھائی حسین مجھے بازار میں جانا پڑے گا تعمیل ہوگی حسین نے کہا چلو کربلا جانے کافلہ تیار ہو گیا میاں جی حسین چلنے لگے سات سال کی بطول حجر کی ملکہ سغرہ بی بی قریب ہیں باپ کے پاؤں پکڑے ہاتھ مان کے فرما دیں بابا مجھے ساتھ لے جاؤ گے فرمایا نہیں بابا کیوں فرمایا میری مجھوری ہے بابا کیا مجھوری ہے فرمایا سغرہ میری مجھوری یہ ہے تیرے جانے سے میری مجھوری یہ بنتی ہے بے حیاؤں میں ہونی ہے تشریر کے بے اصولوں کو دینے اصول آگئی کاری یہ ذکر قرآن سمجھے گے کہ آیا قوسر کی شان نزول آگئی حسین فرماتے ہیں لکھا جائے گا باب تاریخ میں سر بازار بنت رسول آگئی اور تو ہے ماں فاطمہ کی مکمل شبی دنیا والے کہیں گے پتور آگئی باتم جری تو ہے ماں فاطمہ کی مکمل شبی تو ہے ماں فاطمہ کی مکمل شبی دنیا والے کہیں گے بطور آگئی دنیا والے کہیں گے معطل آگئی حسین نے یہ بات کی سغرہ میں باب کے پان پکڑ گے باب کے پان پکڑ گے باب کی شامنے تو انہیں ہاتھ پانگئے کہا بابا یہ میں منت کرتی ہوں بابا مجھے میرے بھائیل یہ اکبر پر شادی کا شاؤک ہے بابا مجھے اپنے ساز دے جاؤ میرا دل ہے میں اپنی آنکھوں سے اکبر کی شادی دیکھوں جب صغرہ نے یہ بات کی خسین نے سار سال کی بچی کو اپنے سینے سے لگایا سینے سے لگا کہ فرماتے ہیں بیٹ کی صغرہ تُو نے اکبر کی شادی دیکھ لیا پتہ ہے اکبر کی شادی ہے کیا صغرہ نے کہا نہیں ااں میں تجھے بتاتم اکبر کی شادی دیکھنا چاہتی گئے جس کے سینے پہ مہدی لگے خون سے اس کے ہاتھوں پہ مہدی لگائے گی تو تیرے اکبر کی شادی تو ہے موت سے کس کے ماتھے پہ سیرا سجائے جی 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 کڑا نہ روے جی 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 مائنوں پہ جی جی مائنوں پہ جس کے سینے پہ مہدی لگے خون سے اس کے ہاتھوں پہ مہدی لگائے گی تو تیرے اکبر کی شادی تو ہے موت سے کس کے ماتھے پہ سیرا سجائے گی تو آخری دو شریعہ علی مدد لے کے جنگل ہزاروں میں ابن علی ہسپتال شریعت بنانے لگے جانے کتنے عدد طرز تعمیر ہیں ایک سہارا میں جنت سجانے لگے کیا بنانے لگا فاطمہ کا پسر انبیاء ہو کے بیتاب آنے لگے ساتھوں دن جب محرم کا تھا دین اسلام کو یہ بتانے لگے ساتھوں دن محرم کا تھا حسین نے دین کو بلایا دین کی نفذ پہ ہاتھ رکھا جڑے سیدوں جڑے امتیوں ہونے تنیا کیا ہے زاکر حسینوں کے منت پہ کردام ہے حکم پہ کردام ہے منت ہے جو سمجھو منت بھی ہے دے حکم بھی ہے کوئی بندہ انجزنا ہوئے جڑا سال ہیں دوئے وہ تو حسین دی غربت ہے ایک باری اپنا ہاتھ سینے تنا مارے وہ تو ماں فیمنگی میں ماتم نہیں کیتا ساتھ محرم کو حسین نے دین کو بلا کے بلا کے فرماتے ہیں دین جیسے گھٹ گھٹ کے اب تک گزارے ہیں دن اس طرح آپ کل سے جینا نہیں تین دن بعد ہے آپ ریشن تیرا تین دن توں نے کچھ کھانا پینا جی 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 میں نہ کرا دین تین دن بڑے 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 جس ہونڈ بھی ماتم نہیں کرنا تین دن بعد ہے تین دن بعد ہے آپ ریشن تیرا تین دن توں نے کچھ کھانا پینا لے ہوا کیا دین کا آپریشن شروع ہو گیا دشت میں آلِ زہرہ کے ٹکڑے ہوئے آخری بات کروں اور جا رہا ہوں دین کا آپریشن شروع ہو گیا دشت میں آلِ زہرہ کے ٹکڑے ہوئے یہ جتنے بندے میری نظروں میں بیٹھے ہو یہ جتنا پورا میرے شہر میرے سامنے بیٹھا ہے کبھی تم نے کاسم کی شہادت سنی گے گھنٹوں کی شہادت ہے کاسم کی ایک میسے میں بند کروں اور جا رہا ہوں دین کا آپریشن شروع ہو گیا دشت میں آل زہرہ کے ٹکڑے ہوئے جس قدر زخم تھے جس میں اسلام پہ اس قدر ابن فروہ کے ٹکڑے ہوئے جی 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 دین کا آپریشن شروع ہو گیا دشت میں آل زہرہ کے ٹکڑے ہوئے علی محمد کی جس قدر زہرہ تھے جس میں اسلام پہ اس قدر ابن فروہ کے ٹکڑے ہوئے کبھی اسغر کی ماں کا کلیجہ ہلا اور کبھی کلب لیلہ کے ٹکڑے ہوئے دین تو بچ گیا ٹکڑے ہونے سے اور آج زینب کے بھائیہ کے ٹکڑے ہوئے زینب کے بھائی کے ٹکڑے ہوگئے شامی غریبہ زینب کے بھائی نے دین کو بلایا کم از کم چال شیر چھوڑوں اور جاروں شامی غریبہ زینب کے بھائی حسین نے دین کو بلایا دین کو بلا کے حسین فرمائے دین دیکھ رہے تجھے بچانے کے لیے میں نے اپنے حالیت سے لگ دی ہے میں نے اکبر کا سینہ دی ہے میں نے اعباس کے بازوں دی ہے میں اپنا سر دے رہوں میری بیٹی سکینہ تیرے پیچھے تمہار سے کھائے گی دین تجھے بچانے کے لیے میں اتنا کچھ کر رہوں اور ابھی مجھے بتا دے تجھے کچھ اور چاہیے تو مجھے بتا دے دین تو کوئی نے یہ بندشیہ جس ہون بھی صحت مادن دبورزہ نہیں لکھنا جس ہون بھی کرلانا نہیں جس ہون بھی ویندنگ کرنے دین تو بچ گیا ٹکڑے ہونے سے اور آج زینب کے بھائیہ کے ٹکڑے ہوئے شام غریبہ حسین دین کو بنا کے فرماتے دین پاسداروں کی طوں کو طلب ہو اگر کبریا سے کوئی مثلے ہر مانگ لو دین اس سے پہلے کہ وہ بھی شمر چین لے جاؤ میری سکینہ سے دور مانگ جاؤ میری سکینہ سے دور مانگ لو جاؤ جاؤ میری سکینہ سے دور مانگ لو دین جاؤ وہاں سے چلا دین خیمے کے ذینب کے خیمے کے بہر آگیا علیک بیٹی دی خیمے میں دین آگیا خیمے کے باہر دین نے سلام کیا زینب نے جواب دیا آخری گل کروں گا دے نہ چلیا جواب دے کے زینب نے کہا دین مجھے پتہ ہے تو کس لی آیا ہے دین تو پرشان نہ ہو دین خدا مت پرشان ہو کشتی حق کنارے لگاؤں گی میں دین تیری منظر تو کربن کا میران ہے لے کے پیاسی سپاہ شام جاؤں گی میں جانگی پی بہن فرماتی ہے زینب دین جتنے پتھر لگیں گے میرے بدن پہ دین کو اتنے نسخے بتاؤں گی میں چاہے رنگین ہو جائے میرا کھون پھر بھی نسل امامت بچاؤں گی میں پھر بھی نسل امامت شام خریبہ دین کو گلا کے زینب نے ایک وعدہ کیا تا وہ ناہتہ سنا رہا اور جانگی پتھر لگیں گے میرے بدن پہ دین کو اتنے نسخے بتاؤں گی میں چاہے رنگین ہو جائے میرا کفن پھر بھی نسل امامت بچاؤں گی میں دین کو بلا کے علی کی بیٹی نے کا دین میں تجھ سے وعدہ کر رہی ہوں وہ سامنے دیکھ لیں میرا بھائی حسین میرے بھائی حسین کو خون کرولا کی ریت میں گن ہو چکے تھوڑا سا خون میرے بھائی حسین کے بدن میں ہے اور میں تجھ سے وعدہ کر رہی ہوں جتنا خون بچ گئے اس خون کا وعدہ کر رہی ہوں اور شام جا رہی ہوں دین کو بلا کے زینب کیتے دین میں تجھ سے وعدہ کر رہی ہوں دین شبیر کے بدن میں جو خون رہے گا دین میں تجھ سے وعدہ کر رہی ہوں تجھے بچانے کے لیے میں وہاں وہاں جاؤں گی دین شبیر کے بدن میں گال میں اچھا وینٹ تو کرنے علی دین دنیا تیر تمر تیر آلی حسین زینب فرمات گیا دین شبیر کے بدن میں جو خون رہے گا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بھائے گا یادہ تجھے مارکن دین دین